اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ 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 اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ 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 وآ ان کے اروجی کی کوئی حد نہیں ان کے اروجی کی ان کو نہ پایا تو کیا پایا حیات النبی ہے جناب محمد وہ دربار رب میں مقرب محمد خدا مانتا ہے جو کہدے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے بینہ عشق آقا خدا بھی ملے نا بینہ عشق آقا خدا بھی ملے نا بینہ عشق آقا خدا بھی ملے نا جو شاہ تک نہ پہنچا وہ رسوہ مرہ ہے جو شاہ تک نہ پہنچا وہ رسوہ مرہ ہے جو شاہ تک نہ پہنچا وہ رسوہ مرہ ہے جو شاہ تک نہ پہنچا بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کے شکر سے کہتا ہوں فقط نہیں کہتا ہوں میرے میں امتیار سے ہم کی روحانیت رہتی ہے اور میری روحانیت سے میری سے جو تک تعلق رکھتے ہیں ان کو روحانیت کا فیض پہنچتا ہے تو ان میں تقویت آ جاتی ہے خدا کا شکر برہنی تو اتنا پڑا گیا ہے اور یہ ہم سب مل کر حضرت بحمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیعہ پیش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی یہ حجت پوری کر دیں ہماری حجت ہے ہم نے ان کو حدیعہ یہ کیا اور انہوں نے انشاءاللہ قبول کیا میری باتوں کو نہ دیکھنا باتیں باتیں میں آگے پیچھے کر دیتا ہوں کیونکہ میری طبیعت ایسی رہتی ہے گمسم رہتا ہوں اور یہ فخر سے انہیں شکر سے کہتا ہوں خدا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جی آپ ایسی جگہ آگئے ہیں کہ حقیقت ہم تو نہ سمجھے لیکن حقیقت کی سرہ سمجھے تمہارے پاس اس وقت حضرت محمد مصطفاء موجود ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اور خوشی سے آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں میری وجہ سے کیونکہ میں سبب بنا ہوں آپ کو یہاں لانے کا یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ دنیا میں ہر جگہ نہیں ہوتی اس جگہ قسمت سے ہو گئی ہے اور میرے ان کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں ہے وسیلہ تھا اس کو نکال دیا انہوں نے وہ باتیں دورانی نہیں ہیں میں نے وہ باتیں وہیں چھوڑ دیں استیاب کو سب سے پہلے ان کی محبت ان کی نظرِ رحمت ان کا آپ کو شفقت سے دیکھنا اور میری سفادش کو آپ کی حق میں قبول کرنا یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے اور میں یہ تکبر سے نہیں کہتا ہوں شکر سے کہتا ہوں یہ نبی پہ جھوٹ بوڑے اپنی جگہ جہنم میں بنائے اس سے یہ آقا جی نے کہا تم ماشو کے رسول ہو اور یہ بھی کہا تم سب سے جدا ہو سب سے جدا اس لیے کہا کہ کوئی شیخ قیامت تک نہ ہے نہ آیا ہے نہ آئے گا نہ ہوگا اس لیے کہا تم سب سے جدا ہو اس کی تفشن اور چیز بتانی پڑتی ہے مجبوراً طریقت میں تاکہ عقیدے والے کو عقیدہ ہو اور وہ دیکھیں اس کی کتنا سچ ہے یا غلط ہے یا ایسے ہی کہہ دیا ہے لوگوں کو اپنے ساتھ اٹکانے کے لیے میں نے اٹکانا کسی کو نہیں ہے تم کو میری ضرورت ہے تم اٹکو میرے ساتھ میں نے نہیں اٹکنا تو یہ نہ سمجھنا میں اٹکنا چاہتا ہوں اٹکے رہو جہاں مرتے ہو مرو جا کے جو ان کی پیچھے مرنا ہے تو وسیلے سے چیز ہوتی ہے تو میرے پیچھے مرو تو میں ان کی محبت میں تم کو عاشق رسول بنا دوں گا انشاءاللہ ان کے پاس بٹھا بھی سکتا ہوں ان کے ساتھ تمہاری بات چیز بھی کرا سکتا ہوں اور ان کے ساتھ تمہارے ساتھ وہ تعلق پیدا کر سکتا ہوں جو قیامت تک کوئی پیدا نہیں کر سکے گا یہ باتیں آقا جی نے کہی ہوئی ہیں تو میں کہتا ہوں جو آپ پہ جوٹ بولے اپنی جگہ جہنم بنائیں اس لی کا سن سب سے جدا ہوں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ تو ہر جگہ ہے ساری دنیا میں ہے لیکن یہاں انتیاد سے اٹھی ہوئی ہے اس وقت ان کی خوشی کا شکریہ دا کرتا ہوں بڑی خوشی سے دیکھ رہے ہیں میری طرف بھی آپ کی طرف بھی اور جیسے میری اندر سے بوڑھ رہے ہیں تم میری طرح بہت حریث ہو تمہاری نبیوں والی حرث ہے اللہ تو اس لیے میں نے اپنا طرف زیادہ نہیں کرانا ہے میرا طرف تم کو کرانا پڑے گا اگر میرے ساتھ جڑ جاؤ دل سے تو نبی کریم سے تمہاری باتیں شروع ہو جائیں گی اس تو چھوٹی بات تو نہیں ہے پہلے بھی کچھ بہت بتایا تھا اب زیادہ بتانا ٹھیک نہیں ہے اب میں وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے جو کہوں گا میرے ساتھ کہتے رہے ہیں دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ فجیرونہ فجیرونہ اللہ جواب آ گیا جواب آ گیا دماغہ ہو گیا بات کرنی نہیں جانتا چونکہ آپریشن کے بعد میں بدل گیا ہوں میں جو اپریشن ہوا تھا اس کے بعد میں دوسرا امین بن جائیں اپریشن ہم تم کو کیا سمجھا گی ایسے مجھے قرب کی صورت دینے کے لیے قریب کرنے کے لیے اسرار پہ معلومات دینے کے لیے میرا بھی اپریشن کیا گیا اب کون یہ اپریشن کیا ہوتا ہے اپریشن کیا ہوتا ہے اپریشن یہ ہوتا ہے جس میں میں باتیں کرتا ہوں نا ہو شو اکل ہے نا دیوانا پن ہے اب کھینے سمجھو گے نا ہو شو اکل ہے نا دیوانا پن ہے سننا ہے کیا سنائیں کیا سننا ہے کیا سنائیں کیا حیات النبی ہیں جناب سیدہ محمد و دربار رب میں مقرب محمد خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد رسیلے سے ہوتا ہے حکم سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ نے اپنے حکم میں نبی کریم کو رکھا ہوا ہے محمد اے محمد رب کی قسم یہ ایمان وارد نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنا حاکم آپ کو نہ سمجھیں کہ ہم نے آپ کو ان پر حاکم بنا دیا ہے سم اللہ یجدو پھر یہ اپنے اندر محسوس نہ کریں فی انفسهم جو آپ حکم کریں اور ان کو پورا ماننا چاہیے اس حکم کو ویسلیمو تسلیمو اس کو قبول کر لیں تو اس کی تفصیل کروں گا بہت مسئلہ لمبا ہو جائے گا تفصیل اتنی ٹھیک ہے کہ سنے سنانے والے بہت ہیں مرنے مرانے والے عاشق کم ہوتے ہیں امام حسین کے ساتھ سائے باگ بیٹھے بہت سختے تسلیم و رضا والے ہیں اس لیے عباد شیر وہ اچھے بھی ہوتے ہیں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سایہ میں نمازِ عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں اور آقا جی نے کہا جنت تحت دلال سیوف جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے اب میں کونسی باتیں تم کو سناو لمبی ہو جائیں گی تو پھر کچھ اور برگر ہو جائے گا نعرے شروع ہو جائیں گے میں بھی نعرے مارنے شروع کر دوں گا تم بھی تو لوکم یہ پاگل ہی کٹھے ہوئے ہیں تو پاگل آدمی نہ ہو تو پھر عشق کیسے بنے گا کھو دیا جاتا ہوں خود کو میں پاتا نہیں ان کو جب پاتا ہوں میں کھو دیا جاتا ہوں یا کھو جاتا ہوں میں خود کو میں پاتا نہیں ان کو جب پاتا ہوں میں کھو دیا جاتا ہوں میں اب بتا ہی کسی باتیں نہ سنی ہوں گی نہ سمجھی ہوں گی نہ سمجھانے والا ملا ہوگا ایسے ان باتوں کو پھر یہی رہنے دوں جوش وش ماریں گے لوگ شور سنیں گے کہیں کہ کسی باتیں کرتے ہیں کسی باتیں کرتے ہیں تخیرہ کھو گیا اب تم لوگ کو کونسی بات سننا ہوں جس میں تم کو مزا ہے اور تم لوگ کھو جاؤ ادھر بھی کھو جاؤ جنت میں بھی کھو جاؤ آقا جوی کو دیکھیں صحابہ کھو جاتے تھے اور میں کھویا ہوا ہوں لیکن ہش میں لایا گیا ہوں اس لئے تم لوگوں کو چلا سکتا ہوں دل سے آؤ مجھے اور حقیقت نہ سمجھو حقیقت کی طرح سمجھو کیونکہ ان کا عقس جہاں جاتا ہے وہاں آقا جی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں بعضوں کو اب بعضوں کو یہاں بیٹھے ہوں گے وہ کہیں کہ شیخ عمید نہیں بیٹھا ہوا ہے حضرت محمد مصطفیٰ بیٹھے ہیں ایسی بات نہیں آپ کہیں آتے جاتے نہیں تو اس وقت تو بیٹھے بھی ہوئے ہیں نہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایسی باتیں کون تم کو کہ سکے گا نہ کہ سکتا ہے نہ کسی کی ہمت ہے نہ کہ سکتا ہے نہ قیامت تک کہے گا نہ کھے سکتا ہے 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 ان کے ہوتے ہوئے ان کی ہمت سے اجازت سے اتنی جدت سے بور رہا ہوں اللہ اللہ ورنہ اس وقت وہ اللہ میرے لیے قیامت سے بھی زیادہ ہے اس لیے قرآن شکر میں لا ترفہو اسوا تکوں فوق کو سوکت نبی جب نبی کریم کا آب نہ سامنا ہو ان کی آواز سے بات نہ کیا کرو لیکن مجھے اجازت ہے ان کی طرف سے اس لیے میں اسی باتیں کر لیتا ہوں دیکھتے رہا ہوں کس کو اگر دیکھتے ہیں آقا جی یہاں تو وہ بھی ٹھیک ہے کسی کو نہیں دیکھتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے آقا جی کو دیکھنا دیکھ رہا ہوں ان کی اجازت سے بور رہا ہوں مجھے دیکھنا ہوں مجھے بھی دیکھ رہا ہوں اور یہ قسمت کی بات ہے دنیا میں نہ کبھی ہوا ہے نہ تھا، نہ قیامتل ہوگا کہا تم سب سے جدہ ہو کہا ساری دنیا بھی جمع ہو جائے سارا زمانہ تمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تم یہ باتیں بات نہ کرو اور یہ باتیں کہ نہیں ہے تو میری طرح سے کرو کہ ہمارا بھائی امین ایسا کہتا ہے ہمارا بھائی امین ایسا کہتا ہے کیونکہ تم کو تکلیف دیں گے میرے ساتھ سے کیا کر سکیں گے پاکستان تو آقا جی نے بنایا ہے اور آقا جی کا نام نیہ کرو یہ آقا جی کے الفاظ منتقل کرتا ہوں کہ تمہارے پاس آمانت ہے سمجھ گئے نہیں یہ پھیلا تے رہا کراؤ اور یہ الفاظ آقا جی کے ہیں میرے نہیں ہیں یہ آقا جی کی امانت آپ کی حوالے کرتا ہوں تو آقا جی کیا فرماتے ہیں یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے یہ آقا جی کے الفاظ نکل کرتا ہوں امانت تمہاری طرف اس امانت کا خیال کریں یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے نہ شکری نہ کریں اصل حاکم اللہ ہے اللہ آقا جی والا پاکستان آقا جی والا پاکستان کسی خوش قسمتی ہے پہلے بھی اس کی متعلقات آپ بھی کہہ دیا ہے یہ مشہور رکھیا آقا جی والا پاکستان تم اس بات پر جا جو بات ساری دنیا مانتی ہے اور حقیقت ہے کہ نبی کریم حیات النبی ہیں حیات النبی ہیں حیات النبی ہیں حیات النبی ہیں جناب محمد و دربار رب مقرب محمد خدا مانتا ہے جو کہد محمد اب بھی اب بھی اب بھی ہمارے وسائل سارے ادھر سے یہ حال ہوتے ہیں کرتا خدا ہے لیکن وسیلہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ ہے یہ باتیں پہلے کی تھی اور محبت کی باتیں کرو تو بڑی لمبی ہو جاتی ہیں محبت کی باتیں چھوٹی بھی دیم میں ملی مزا نہیں آتا بڑی محمد نہ پڑتا ہے کہ ابھی آقا جی مل جائے آقا جی کے پیروں پر پڑ جائے آقا جی ہم کو ساتھ رکھا کر رہے ہمیشہ میرے ساتھ وعدہ کر دیا ہمیشہ ساتھ رہو گئے اللہ کہ ہمیشہ ساتھ رہو گئے اور تمہارے لئے بھی سپارش کر دیوں کہ تم کو بھی ہمیشہ ساتھ رکھیں تو پھر آقا جی کے بن جاؤ بس ختم آقا جی کے بن جاؤ دل سے انسان ایک دم تو ٹھیک نہیں ہوتا نیت کر لیتا ہے میں آقا کی مردی پر چلوں گا کمزوریاں دور کروں گا ہاتھ سے کمزوریاں دور کریں ہو جائیں گی اس بات کو یہیں ختم کرتا ہوں اور زیادہ بولنا نہیں چاہتا ہوں ایسے ٹھیک ہے انجی ٹھیک ہے پھر کیا سنا ہے کیا سنا ہے تم کو تمہارے بھائیوں میں دعا کرو اللہ ان کو ٹھیک کر دے ٹھیک نہیں ہے سات اکھتے بیٹھے ہیں وہ بات ہو جاتی ہے اس گھر کو آگ الگ گئی اس کے چراغ سے اکڑتے پھرتے ہیں فوتیاں مارتے ہیں بیچ میں بیٹھے ہیں ایسا دنیا میں نہیں سنا ہوگا جس طریقے سے میں بانت گا تو ڈنگتے ہیں ہاکا کو دیکھا ہے مجھے دیکھا ہے سنا کبھی ایسے کرتے ہیں یہ چیز ہے ہی نہیں ہے اہمت ہی نہیں ہے یہ دوگرچوں کے پاس نہیں ہے کوئی بھی ہو ایسے نہیں ہیں یہ پڑھ لو تم کو دکھ جائیں گے ایسے ہو جائے گا ایسے نہیں بول سکتا جیسے میں بولتا ہوں اس طریقے سے بات نہیں کر سکتا دنیا میں اور اگر آپ چاہیں اور جو چاہے اس کا دل لگا ہوا ہے تھوڑا سا کہ میں اس کو نبی قیم کے پاس لے کے کھڑا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ میں اس کی سفادش کرتا ہوں لے اس سب کے لئے ہیں واقعی تمہارا نصیب ہے موسیقی موسیقی میرے موسیقی موسیقی تھی موسیقی موسیقی ایسی باتیں ہیں ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئیں وہ پسند تھا ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئیں وہ پسند تھا دیکھ لو اگر آقا جی کو دیکھنا ہے اس وقت موجود ہیں اس وقت موجود ہیں اور حقیقت میں بھی موجود ہیں یہ تو عقیدے سے ہوتا ہے نا عقیدے کی بات علیدہ ہے حقیقتیں موجود ہیں بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کہتے بہت وقت ہو گیا ہے یہاں محبت میں بیٹھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا اور یہ کہتے بہت وقت ہو گیا ہے میں تیری سے لڑائی کرا دوں گا یہ مجھے دیکھیں اور نہ دیکھیں کیسا پردہ کیا ہے میں 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 کیسا پردہ کیا ہے میں 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 دیکھیں اور نہ دیکھیں دیکھیں اور نہ دیکھیں کیسا پردہ کیا ہے لائے 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 کیسا پردہ کیا ہے دیکھیں اور نہ دکھیں کسا پردا کیا ہے دیکھیں اور نہ دکھیں دیکھیں آدماؤں دیکھیں کیسا پردار کیا ہے دیکھیں آدماؤں دیکھیں کیسا پردار کیا ہے میں دونڈ پیری میں نگری نگری دونڈ پیری میں نگری نگری پیسم جیسا اور نہ کوئی میں نے سارا جماں دیکھ لیا میں نے سارا جماں دیکھ لیا سیکھ کی نظر سے دیکھ اسے ہیں سکر ہے نسبت رہبر سشاہ کی نظر ملی شکر ہے نسبت رہبر سشاہ کی نظر ملی ہا نظر شیخ سے واللہ بال والا بال والا ادھر آ پڑھتے رہے ہیں شکر ہے نسبت رہبر سشاہ کی نظر ملی ہا نظر شیخ سے واللہ حضور دیکھتے ہیں ہا نظر شیخ سے واللہ حضور دیکھتے ہیں ہا نظر شیخ سے واللہ حضور دیکھتے ہیں ہا نظر شیخ جب چاہیں شیخ کے ہاتھ میرے حمد مصطفیٰ شیخ کے ہاتھ میرے حمد مصطفیٰ شیخ چاہیں دیکھائیں محمد ابی شیخ چاہیں دیکھائیں محمد ابی شیخ چاہیں دیکھائیں محمد ابی شیخ چاہیں دیکھائیں دنیا میں کسی نے نہیں کیا ہے نہ کر سکے گا نہ کیامت تک ہوگا اس سے جب چاہے ہو جاکا جی دکھاتے ہیں ڈیڑھ گز کا فاصلہ یہ ہم نے مجبورا کیا تھا ملاد رسول سے خطر آتے ہیں آقا جی نے خود اپنا میلاد بنایا میلاد رسول سے خطر آتے ہیں کم بخت کوئی تمہارے مشاہر میں کوئی ایسا ہے یا پیدا ہوگا کیامت تک دکھا دے اسے ڈیڑھ گرھ کا فاصلہ پاس کہے دیکھے پچھائیں نہ ہوا نہ ہے نہ کیامت تک کوئی کر سکتا مجبورا کیا تھا بکواس بکتے تھے مجھے اشین بڑے اچھے لگتے تھے وہ کون سے پڑھتا تھا شیخ کے گرد حالہ ہے ایک نور کا شیخ کے گرد حالہ ہے ایک نور کا اچھے اللہ کبھی اچھے آقا کبھی اچھے اللہ کبھی اچھے آقا کبھی اچھے اللہ کبھی اچھے آقا کبھی شیخ کاروں پسیرے خدا او نبی شیخ کاروں پسیرے خدا او نبی مہدہ وینے آقا کبھی جو جو جنگے آقا کبھی رنگے آقا کبھی رنگے آقا کبھی رنگ اللہ کبھی رنگ آقا کبھی رنگ اللہ یہ ایسے کر کے بیٹھا تھا رنگ اللہ کبھی رنگ آقا کبھی آتی ہے شیخ سے خوشبو مصطفیٰ آتی ہے شیخ سے خوشبو مصطفیٰ مجھے خواب میں دیکھا ہے کبھی آقا جی کو کوئی محسوس کیا ہے ایسے کوئی دنیا میں پوچھ سکتا دنیا میں نہیں پوچھ سکتا جہاں ایسا کر رہا ہے آقا جی کا اور ان کی اجازت ہے میں جو ایسے بولتا ہوں بہتنا بولنا نہیں چاہیے بید بھی ہے ان کی اجازت ہے ہمیں آقا میں غور سے دیکھتا رہا ہے دروشی پڑھتا رہا ہے دروشی پڑھتا رہا غور سے دیکھتا چل جبھی ڈال مجھے اس کی اور آپ کی سفارش کرتا ہوں آقا جی سے کچھ باتیں کرتا ہوں اور یہ سب کے لیے ہے اچھی طرح کابو کریں مجھے اللہ جماکہ ہو گیا مجھے چھوڑے گا تو نہیں وقت تنگ ہے باتیں لمبکہ نہیں سکتا بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن 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 کا لفظ آ جاتا ہے سننا ہے کیا سنانے کیا نہ ہو شوکل ہے نہ دیوانا پنا ہے کتے ہیں شکر ہے نصب تیرے بل سے شاہ کی نظر ملی شکر ہے نصب تیرے بل سے شاہ کی نظر ملی ہا نظر شیخ سے والا حضور دیکھتے ہیں ہا نظر شیخ سے والا حضور دیکھتے ہیں ہا نظر شیخ سے والا حضور دیکھتے ہیں نمبہ کر دوں گا مسئلہ نمبہ ہو جائے گا بس بتا بات یہیں ہماری ہمیشہ ختم ہوتی ہے ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئے وہ پسند اب یہ بات تمہارے میں پیدا ہو گا تو آقا جی سے تمہاری بات چیتے شد ہو جائیں گے پہلے بھی اس کی وضاحت کی تھی اب وضاحت کا وقت نہیں ہے آہ ان کو نہ پایا تو کیا پایا مختصر ہو جائے تو چھا چلو کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے اللہ 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 مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے